اسلام علیکم ناظرین آپ کا حوست بنیامین شوکت حاضر خدمت ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ناظرین ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے کسان بھائیوں کو ہر موقع پر فصل کے ہر سٹیج پر ان کو پراپر گائیڈ کریں ان کی رہنمائی کریں کہ وہ کس طرح اپنی فصل سے زیادہ پیسے کما سکتے ہیں یعنی پری ہارویسٹنگ پوسٹ ہارویسٹنگ اور ہارویسٹنگ کے یہ ساری سٹیجز کے اوپر کسانوں کو ہم آگاہ کرتے رہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو سیزن چل رہا ہے وہ گندم کی کٹائی کا ہے یعنی پوسٹ ہارویسٹنگ سیزن شروع ہو چکا ہے آج ہم آپ کو ویڈ پوسٹ ہارویسٹنگ کے ایک اہم مرحلہ یعنی گھائی تھریشر لگانے کے مرحلے سے آگاہ کریں گے ناظرین اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے کسان نیوز ٹی وی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یہ ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ مفید معلومات سے محروم نہ رہیں ناظرین فصل پک کر جب تیار ہوتی ہے تو کسان بہت خوش ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ پورے سال کی محنت اور پورے سال کے دانے اس کے گھر آئیں گے یا ماکیٹ میں سیل ہوں گے اور اس سے پیسے اس کے گھر آئیں گے جس سے وہ اپنے بہت سارے پینڈنگ کام جو ہیں وہ اس سے کرے گا لیکن ناظرین آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ تھریشر زمین میں کھڑی ہوتی ہے فصل کی گھائی کے لیے تیار ہوتی ہے اور بارش آ جاتی ہے یا آندھی آ جاتی ہے جس سے سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اور کسان کا اچھا خاصا نقصان ہو جاتا ہے اس سے بچنے کے لیے آج ہم آپ کو چند ضروری باتیں بتائیں گے کچھ ہدایات کریں گے کچھ آپ کو ضروری ٹپس دیں گے کہ تھریشر لگانے سے پہلے آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ آپ کی فصل خراب نہ ہو اور آپ بروقت گندم اور توری اپنے گھر لے جا سکیں یا ماکیٹ میں فروخت کر سکیں تو چلیئے ناظرین آج میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ تھریشر لگانے سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے آپ میں سے اکثر لوگوں کو ان باتوں کا یقینا پتا ہوگا لیکن ہمارے کچھ دوست اس بزرس میں نئے ہوتے ہیں یا ایون کچھ پرانے دوستوں کو بھی کچھ باتوں کا نہیں پتا ہوتا ہماری ریسرچ ٹیم یہاں بیٹھ کر وہ ساری تحقیق کرتی ہے چیزوں کی اور تب معلومات آپ تک پہنچاتے ہیں ناظرین تھریشر لگانے سے پہلے جو سب سے ضروری بات ہے وہ آپ کی فصل کا پکنا ہے فصل کا اچھی طرح پک کر تیار ہونا ہے تھریشر لگانے سے پہلے آپ کو اس بات کی تصدیق کرنی ہے کہ آپ کی فصل اچھی طرح پک چکی ہے یعنی جب آپ اس کو ہاتھ سے توڑیں ناظر کو ہاتھ سے توڑیں تو وہ کڑک کر کے ٹوٹ جائے اگر کڑک کی آواز کے ساتھ ناظر ٹوٹ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی فصل پک کر تیار ہو چکی ہے اس کے بعد جو سب سے اہم مرحلہ ہے وہ ہے میکینیکل فیٹ تھریشر کا چناؤ بہتر یہ ہوگا کہ آپ جس تھریشر کا چناؤ کر رہے ہیں اس کی ورکنگ یا اس کا کام فیلڈ میں چیک کر لیں اس کی توڑی ٹھیک نکل رہی ہے توڑی میں گندم کے دانے تو نہیں آ رہے اور وہ بار بار خراب تو نہیں ہو رہی میکینیکلی فیٹ تھریشر لگانے سے آپ کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے کوشش کریں کہ بہت زیادہ پرانی تھریشرز جو ہیں ان کا چناؤ نہ کیا جائے وگر نہ وہ اکثر فیلڈ میں خراب ہوگی اور بار بار آپ کو کام روکنا پڑے گا آج کل جدید ترین تھریشر مشین ماکیٹ میں آ چکی ہیں کوشش کریں کوئی نئی تھریشر کا چناؤ کریں موسمی صورتحال کی جانکاری لینا بھی بہت ضروری ہے ناظرین اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ تھریشر لگاتے ہیں اور کچھ دیر بعد بارش آ جاتی ہے یا آنتھی آ جاتی ہے جس سے آپ کو شدید نقصان پہنچتا ہے گندم بھی گیلی ہو جاتی ہے اور توڑی بھی اڑ جاتی ہے اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ایک ویب سائٹ موجود ہے جس سے آپ موسم کی جانکاری لے سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دیا گیا ہے اور سکرین پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسی ویب سائٹ ہے جو آپ کے ایریا یعنی آپ کے گاؤں تک کی ایکوریٹ انفرمیشن آپ کو دے دے گی کہ کتنے بجے بارش آئے گی اور کتنے بجے آندھی چلے گی تو تھریشر لگانے سے پہلے آپ موسم کی جانکاری ضرور لے لیں تاکہ آپ کسی بڑے نقصان سے بچ سکیں تھریشر لگانے سے پہلے ہوا کا رخ ضرور چیک کر لیں ہوا کے رخ کا تائین کرنے کے بعد تھریشر کا مو جس طرف ہوا کا فلو جا رہا ہو اس طرف توری کا فلو جانا چاہیے تاکہ آپ کی توری واپس دانوں میں نہ آئے اور تھریشر اور ٹریکٹر کو نہ نقصان پہنچائے ہوا کی سمت کا دروس چناؤ آپ کی توری کو خراب ہونے سے بھی بچائے گا ترپال کی آر بنانا یہ مارکیٹ میں ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ تقریباً 20 سے 30 گز کے فاصلے پر اپنی توری کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے دونوں سائیڈوں پر پلرز لگا کر آرزی ترپال آگے لگا دی جاتی ہے جس سے توری بہت زیادہ دور نہیں جاتی اور اس طرح آپ توری کے نقصان سے بھی بچ سکتے ہیں توری میں گندم چیک کرنا یعنی جب آپ کی تھریشر چل رہی ہو تو آپ کو بار بار توری چیک کرنی چاہیے کہ کہیں توری میں دانے تو نہیں جا رہے اگر ایسا ہو رہا ہے تو فوری طور پر تھریشر رکوا کر تھریشر کی مرمت کروائیں بظاہر تھوڑے سے دانے آخر میں منوں کے حساب سے ضائع ہو جاتے ہیں توری کا بچاؤ ہی اصل منافع ہے ناظرین یہ بات آپ کو عجیب لگ رہی ہوگی کہ توری کا بچاؤ سب سے اہم کیسے ہو گیا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج سے کچھ سال پہلے توری کو شاید ایک بائی پرڈک سمجھا جاتا تھا اور اس کی بہت زیادہ ویلیو نہیں ہوتی تھی لیکن آج کل جس ٹرینڈ سے مارکیٹ میں توری کا ریٹ بھڑ رہا ہے یہ یقیناً آپ کی گندم کے بعد جو سیکنڈ اچھا ریٹ ہے وہ توری کا ملتا ہے آف سیزن میں اس کا ریٹ چھے سو سے ساتھ سو روپے مند تک بھی چلا جاتا ہے اس لیے گھائی کے دوران جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ خطرناک وائرس نے پوری دنیا کو حلا کر رکھ دیا ہے اور اس کے کچھ حسرات پاکستان میں بھی دیکھے جا رہے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ ورکرز آپس میں کم از کم دو گز کا فاصلہ مینٹین رکھیں یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ضروری بھی ہے اور آپ کی حفاظت بھی اسی میں ہے کہ آپ ایک شخص سے دوسرے شخص کا درمیانی فاصلہ کم از کم دو گز تک برقرار رکھیں ناظرین اس کے بعد آتا ہے گندم کی سٹوریج کا مرحلہ یعنی چند ایک ہدایات پر عمل کر کے آپ پورے سال کے لیے گندم کو محفوظ بنا سکتے ہیں اس سے وہ خراب بھی نہیں ہوگی اور سال بھر آپ اس کا آٹا استعمال کر سکیں گے اور آخر میں ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کہ گندم کو کس طرح سٹور کیا جائے کہ وہ سال بھر خراب نہ ہو گندم کی سٹوریج کے بہترین رہنمہ اصولوں میں سے چند ایک یہ ہیں جس جگہ گندم کو سٹور کرنا ہو وہ جگہ پہلے صاف کریں اس کو اچھی طرح خوشک کریں وہاں کسی قسم کی نمی نہیں ہونی چاہیے سٹوریج ٹینک میں گندم ڈالنے سے پہلے گندم کو اچھی طرح خوشک کر لیں ٹینک میں موٹے کپڑے میں باندھ کر گندم کو کیڑوں سے محفوظ کرنے والی گولیاں ضرور رکھیں تاکہ آپ کی گندم کیڑوں سے محفوظ رہ سکے گندم کا بھڑھولا یا سٹوریج ٹینک ایسی جگہ پہ ہونا چاہیے گندم میں نمی چلی جائے گی اور نمی سے گندم خراب ہو جائے گی ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا پروگرام اگر پسند آیا ہو تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کو ضرور ریفر کیجئے گا کہ یہ والا پروگرام دیکھیں آج تک کے لیے اتنا ہی اپنے میزبان بنیامین شوکت کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی